موسیقی دیش کے پردھان منتری آٹھ اور دس تاریخ کو ہمارے ہم پر آئیں گے اور آٹھ تاریخ کو سرسا اور حسار لوکسوا چھتر کی بیٹھک ریلی وہ لیں گے یہ ریلی ہمارے فتح واد کے اندر ہوگی اور اسی پرکار سے پارٹی کے راشتر ایدرس امیر شاہ جی بھی آئیں گے وہ پانچ اور دس تاریخ کو ان کے دو دن کے کاری کرم ان کے لگے ہیں اور دو دن کے تین کاری کرم دیش کے پردھان منتری موڈی جی کے لگے ہیں اس کے علاوہ جو سینٹر لیڈرشپ ہے ان نیتاؤں کے کون شیڈیو لگتاک آیا ہے کون کون لوکو روڈ شیرس نیتاؤں شیرس نیتاؤں کے جہاں جہاں سے ہمارے پاس ڈیمانڈ آ رہی ہے راجنات جی ہیں سوسمان سوراد جی ہیں انیس پرکار کے جو بڑے نیتاؤں ہیں جہاں سے ڈیمانڈ آ رہی ہے ان کے ہم لوگ کاری کرم لگوا رہے ہیں چناؤں گوشت ہونے کے بعد تو کیجریوال صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ بی جے پی کو ہرانے کے لیے کونگریس آم آدمی پارٹی اور جے جے پی تینوں اکٹھی آئیں ورنہ تو بھارتی جنتہ پارٹی دس کی دس سیٹے جیت جائیں گی تو یہ بدلاؤں ہے یہ تین سیٹے جو پچھلی بار لے گیا تھا لوگ دل پارٹی لے گئی تھی انیل لے گئی تھی دو کونگریس جو لے گئی تھی یعنی کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی جیتنے والی دو آئینڈ کے کونگریس کی تھی بدلاؤں ہے یہ کہ تینوں سیٹے ہم بھارتی جنتہ پارٹی جیت کر دس کی دس سیٹے بھارتی جنتہ پارٹی جیتنے والی کونگریس بھیfindapanALL یہ تو تائیس تاریک ویکنہ پرنام بتائے گا یہ تو کونفیدنٹ تھے جیند میں بھی کونفیڈنٹ تھے بڑے نیتا کو بھیجا تھا کہ رنڈیپ سنگھ سرجے وڑا جیند کی ان کی جیت کو شور کریں گے ان شور کریں گے لیکن وہاں سات سو بوٹ سے شاید زمانت ان کی بچ پائی تھی اگر میری جان کائی ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ تو ان کے پاس کسی بات کا توڑ نہیں ہے اور تمہر صاحب تو آج کل بڑی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ بھی بلسلوکی کی اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ بھی بلسلوکی کرتے ہیں جب سے دلی میں جو معاملہ ہوا تھا نا سال دو سال بات ہو گئی ان کے اس کے بعد سے کچھ مجھے سمشیاں دکھائی دیتی ہے ان کو اپنی پارٹی میں بیٹھ کر کے تمہر صاحب کا کچھ خیال ضرور کرنا چلیے وہ ٹائم جا لیا اوڈا صاحب کوئی پتہ ہے اب اوڈا صاحب ایک داؤ کھیل دیا تھا یہ تو اس کا داؤ کھیلنے کا روکنے کا کارٹنے کا کام کونگریس پارٹی کے اندر ہی چلا ہوا تھا جیند اپ چناو سے پہلے وہاں پہ اوڈا صاحب نے داؤ کھلا تھا اپنا کارٹا نکالنے کا اپنے کارٹا نکالنے کا اپنے دیب سنگھ سرجے والا رحول گاندی کے قریبی ہیں اوڈا صاحب کو لگتا تھا کہ اگر اس کو یہاں سے ایک بار صاف کر دیا تو تمہارا ایک کارٹا تو مکھیا منتری کے راستے کا جوہو نکل جائے گا انہوں نے اپنا کارٹا نکالنے کا نکال لیا تھا اب سرجے والا صاحب کو وہ بات دھیان ہے بھول تھوڑی سکتا ہے کہ اتنی قراری ہار کونگریس پارٹی کیسے بھول سکتے ہیں سرجے والا صاحب تو اب وہ اپنا کارٹا نکالنے میں لگے ہیں اور انہوں نے اپنا کارٹا میں سمجھ داؤں کی نکال لیا ایک کارٹے کے ساتھ ان کی دو کارٹے نکل رہے ہیں دونوں ہڈا چھوٹے بڑے ہڈا ہارنی والے ہیں اور اسی لیے ہڈا صاحب اور یعنی کہ دیپیندر ہڈا اور گوپیندر سنگھ ہڈا ایک کی بات کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور انہیں دل مل کر کے ان کو ہڑھانے کا پریاس کر رہے ہیں یعنی کہ انہوں نے اپنی ہار سویکار کر لیے پہلے ہار سے پہلے ہار کے بعد جو ایک بھومی کا بنانی ہوتی ہے کسی بھی نیتا کو ہارے اوپر تیاسی کو وہ انہوں نے بنانی شروع کر دی ہے دیکھیں نشطی روپ سے کسین کسی چناؤ کا اثر ایک دوسری چناؤ کے اوپر پڑھتا ہے اب جیسے ہماری ہریانہ سرکار نے اچھے کام کی ہیں اس اچھے واتا وڑن کا اثر کندری ہے جو ہمارا چناؤ یعنی کہ راشتری لیول کا چناؤ ہے موڈی جی نے جو کام کیے ہیں اس میں جڑ کر کے دونوں باتیں کام کر رہی ہیں اور آنے والے سمیہ میں بھی نشطی روپ سے ہماری سرکار کی اپلابدیوں کے ادھار پر اب ہم جیتنے والے ہیں آگے بھی ہم ویدھان سوا میں بمپر میجورٹی کے ساتھ آنے والے ہیں